ناظرین یاجوج ماجوج کون ہیں اور اس وقت کون ہیں؟ میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام لیکن ناظرین یقیناً آپ سب نے یاجوج ماجوج کا ذکر سن رکھا ہوگا لیکن اکثر لوگ اس قوم کی اصل حقیقت سے بے خبر ہیں زیادہ تار لوگ یہ نہیں جانتے کہ آخر یاجوج ماجوج کیا ہیں اور یہ کیسے حملہ آور ہوں گے تو جہاں تک سوال یہ ہے کہ یاجوج ماجوج در حقیقت کون ہیں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ یاجوج ماجوج ایک ایسی قوم کا نام ہے جن کا ذکر تمام الہامی کتابوں میں ملتا ہے کہ اس قوم کو حضرت زلکرنین علیہ السلام نے دیوار تعمیر کر کے اس دنیا کی دوسری جانب قید کر دیا تھا لیکن قیامت سے پہلے یاجوج ماجوج اس دیوار سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور یہ قوم جہاں سے گزرے گی وہاں پر انسانی بستیوں کو تباہ و برباد کرتی ہوئی جائے گی اور پھر یہ قوم حملہ کرتے کرتے ایک جھیل تک پہنچے گی جس کا ذکر کتابوں میں موجود ہے بتایا جاتا ہے کہ یہ قوم اس جھیل کے پانی کو پی جائے گی یہاں تک کہ ان کے پیچھے آنے والے یاجوج ماجوج کے گروہ کو پانی کا ایک کترہ بھی نصیب نہیں ہوگا اور ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے یہاں پر کبھی کوئی جھیل تھی ہی نہیں اس جھیل کا نام تبریا ہے اور یہ بہرت تبریا کے پاس موجود ہے تبریا نامی یہ جھیل اسرائیل کے شہر تبریا میں واقع ہے اور یہ اسرائیل میں سب سے بڑی میٹھے پانی کی جھیل ہے جو کہ اکیس کلومیٹر لمبی تیرہ کلومیٹر چوڑی اور تینتالیس میٹر گہ رہی ہے یہ وہ جھیل ہے جسے آج اسرائیل اپنے لیے موتبر سمجھ رہا ہے اور یہی جھیل یاجوج ماجوج کی منزل ہوگی جس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے چودہ سو سال پہلے ارشاد فرما دیا تھا پیارے دوستو قسل قرآن نامی کتاب میں مصنف مولانا حافظ رحمان نے اس سوال کا انتہائی مفصل جواب دیا ہے کہ یاجوج ماجوج آخر کون ہیں اور یہ کہاں رہتے ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ قرآن پاک کی سورہ کاف میں اس قوم کا ذکر موجود ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یہاں تک کہ جب وہ پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو انہیں ان پہاڑوں سے پہلے کچھ لوگ ملے جن کے بارے میں ایسا لگتا تھا کہ وہ کوئی بات نہیں سمجھتے مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت زلکرنین سفر کرتے کرتے وہاں جا پہنچے تھے جو جگہ آرمینیا اور آزربائیجان کے نزدیک واقع ہے وہاں پر دو پہاڑوں کے درمیان سے ایک قوم نکلی جو کھیتوں کو تباہ کر دیتی مویشیوں کو بے دردی سے قتل کر دیتی اور بستی کے لوگوں کو اپنا غلام بنا کر لے جاتی تھی چنانچہ وہاں کے لوگوں نے حضرت زلکرنین علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہم آپ کو کچھ رقم جمع کر کے دیتے ہیں جس کے بدلے میں آپ ہمارے اور اس جنگلی قوم کے درمیان کوئی رکاوٹ کھڑی کرتے ناظرین گرامی یہ قوم وہی یاجوج ماجوج کی قوم تھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر یوں فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ اے زلکرنین یاجوج اور ماجوج اس زمین پر فساد پھیلانے والے لوگ ہیں تو کیا ہم آپ کو کچھ مال کی پیشکش کر سکتے ہیں جس کے بدلے میں آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار بنا دے اس پر زلکرنین نے جواب دیا کہ اللہ نے مجھے جو اقتدار دیا ہے بے شک وہی میرے لیے کافی ہے لہٰذا تم لوگ میری مدد کرو اور میں تمہارے اور یاجوج ماجوج کے درمیان ایک دیوار بنا دوں گا پھر حضرت زلکرنین علیہ السلام نے لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے دونوں پہاڑوں کے درمیان کھڑے کیے اور لوگوں سے کہا کہ ان کو جلاؤ جب وہ لال ہو گئے تو ان پر پگلا ہوا تانبر ڈالا گیا تاکہ لوہے کے یہ ٹکڑے آپس میں مضبوطی کے ساتھ جڑ جائیں اور چکناہٹ کی وجہ سے کوئی ان کے اوپر نہ چڑھ سکے لہٰذا یہ دیوار ایسی بن گئی کہ یاجوج ماجوج نہ اس پر چڑھنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ ہی اس میں کوئی سراخ بنا سکتے تھے پیارے ساتھیوں کہا جاتا ہے کہ اس دیوار کی لمبائی پچاس میل اونچائی دو سو نوے فٹ اور اس کی چوڑائی دس فٹ ہے کئی محققین کے مطابق قرآن مجید کی گوائی سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت زلکرنین علیہ السلام نے پہاڑوں کے درمیان سفر کیا تھا اور اس پہاڑی سلسلے میں ایک جگہ بہت ہی بلند ترین پہاڑ ہے جن کے درمیان وہ واحد راستہ ہے جہاں سے آیا اور جایا جا سکتا ہے لیکن یہ راستہ پوری طرح سے برف سے ڈھکا ہوا ہے جس کے اندر لوہا اور دھاتیں موجود ہیں تاریخ کے مطابق یاجوج ماجوج حضرت نو علیہ السلام کے ایک بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں جو خانہ بدوش اور وحشی قبائل پر مشتمل تھے ان کی تعداد بہت تیزی سے بڑی اور یہ حضرت زلکرنین علیہ السلام کے زمانے تک مختلف قبائل قوموں اور آبادیوں میں پھیل چکے تھے کئی تاریخی روایات میں آتا ہے کہ تب سے اب تک یاجوج ماجوج اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ کسی طرح سے اس دیوار کو گرا کر باقی دنیا سے جاملیں تب سے لے کر آج تک یہ روز دیوار کو توڑتے ہیں اور جب ان کا سردار حکم دیتا ہے کہ باقی کا کام کل کریں گے تو وہ واپس چلے جاتے ہیں لیکن اگلے دن دیوار پھر پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکی ہوتی ہے دوستو مفسرین کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب یاجوج ماجوج کے خروج کا وقت آن پہنچے گا تو وہ سارا دن دیوار میں سراخ کریں گے اور ہر روز کی طرح ان کا سردار شام کے وقت واپسی کا حکم دے گا اور کہے گا کہ باقی کا کام کل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس سے پہلے آج تک اس نے کبھی یہ الفاظ استعمال نہ کیے ہوں گے ان الفاظ کی مدد سے اگلے دن وہ اس دیوار کو ویسا ہی پائیں گے جیسا وہ چھوڑ کر گئے تھے چنانچہ یہ لوگ انتہائی پرجوش ہو کر دیوار کو گرا دیں گے اور زمین پر پھیلتے چلے جائیں گے یہ جہاں سے گزرتے جائیں گے وہاں پر تباہی پھیلاتے چلے جائیں گے اور مخلوق خدا کو اپنے شر اور فساد کا نشانہ بناتے چلے جائیں گے ان کا پہلا گروپ جب بھاگتا ہوا جھیل تبریہ سے گزرے گا تو صحیح مسلم کے بطابق وہ سارے کا سارا پانی پی جائیں گے اور جب ان کا آخری گروہ یہاں پر پہنچے گا تو کہے گا کہ کیا کبھی یہاں پر پانی ہوا کرتا تھا جھیل تبریہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ اسرائیل میں تازہ پانی کی سب سے بڑی جھیل ہے اور اس کا ذکر تورات اور انجیل میں بھی کیا گیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے ایک بڑا حصہ اسی جھیل کے کنارے گزارا اور یہیں سے قتل و غارت کرتے ہوئے یاجوج ماجوج بیت المقدس پہنچیں گے اور یہ اعلان کریں گے کہ زمین پر اب ہمارا قبضہ ہو چکا ہے اور اب ہم آسمانوں پر بھی قبضہ کریں گے اور آسمانوں کی طرف یہ تیر پھینکیں گے جو کہ خون آلود ہو کر واپس آئیں گے اور کوئی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر پائے گا جس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں کو اپنے ساتھ لے کر کوہ تور پر پنا لیں گے اور عام لوگ محفوظ مقامات پر اپنے آپ کو بند کر کے اپنی جانیں بچائیں گے ناظرین مولانا حافظ رحمان نے اپنی کتاب قسل قرآن میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تمام مسلمان مل کر اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان سے جان چھڑوا دیں اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک ایسا کیڑا پیدا کر دیں گے جو ان کی موت کا باعث بنیں گا اور پوری زمین ان کی لاشوں سے بھر جائے گی اور پھر اللہ کے حکم سے بارش برسے گی جو زمین کو ان تمام لاشوں سے پاک کر دے گی یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت ظہور میدی علیہ السلام اور پھر خروج دجال کے بعد کا ہوگا چنانچہ ناظرین یہ وہ وقت ہوگا جب حضرت عیسی علیہ السلام نازل ہو کر اللہ کے حکم سے دجال کو قتل کر چکے ہوں گے یاجوج ماجوج کے نکلنے کی ایک علامت تبریہ جھیل کے پانی کا تیزی سے کم ہونا بھی بیان کیا جاتا ہے جس کا ذکر حدیث پاک میں بھی ملتا ہے یہی وہ وقت ہوگا جب قیامت قریب ہوگی پیارے دوستو واقعی یاجوج ماجوج بھی اس حدیث پاک کی ایک دلیل ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو قیامت کے نزدیک زائر ہونے والے بے شمار فتنوں سے آگاہ کیا ہے یقینا یہ قوم بھی ان تمام فتنوں میں سے ایک خطرناک فتنہ ثابت ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو قیامت کے نزدیک آنے والے تمام فتنوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو مزید ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہوں گے تب دک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے پان